اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کے ساتھ کچھ ٹپس شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ آپ کیسے ٹاکسک لوگوں سے بچیں اپنے آپ کو ٹاکسک ہونے سے بچائیں نیگٹیوٹی سے بچیں میں آپ کے ساتھ پانچ حابٹ شیئر کرنا چاہوں گی پانچ ٹپس کہہ سکتے ہیں سب سے پہلے جی کسی سے زیادہ امیدیں نہ رکھیں چاہے آپ کی انیورسٹی کا کوئی فرینڈ ہے آپ کی کلاس فیلو ہے آپ کی خاندان میں کوئی ہے آپ کی فیملی میں کوئی ہے یا کوئی بھی انون بندہ بندی جس کے لئے آپ کو جیسٹر رکھتے ہیں یا آپ امید رکھتے ہیں کہ کبھی آپ کو ضرورت پڑی گی تو یہ بندہ ہوگا میرے لئے یہ امید چھوڑ دیں یہ امید رکھیں کہ اس دنیا میں اس زمین پر صرف آپ ہیں آپ کے لئے آپ کے والدین ہیں اور آپ کا اللہ ہے جب آپ لوگوں سے امیدیں لگانا چھوڑ دیں گے تو آپ کو یہ نہیں لگے گا کہ وہ آپ کے ساتھ ٹاکسک ہو رہے ہیں یا آپ کے اندر وہ نیگٹیوٹی نہیں آئے گی دوسری چیز ہر انسان کے ساتھ آپ کا ایک اچھا heart to heart relationship نہیں ہو سکتا بہت سے لوگ آپ کے زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ آپ کو صرف ایک اچھا respectable relationship رکھنا ہوتا ہے جن کے ساتھ آپ کو اچھا give and take رکھنا ہوتا ہے but it does not mean کہ وہ ہمیشہ آپ کے لئے ہوں گے یا آپ ان کے ساتھ heart to heart رہیں گے ایسے اپنے زندگی میں جو relationship ہوتے ہیں ان کو آپ realize کریں کہ یہ کون لوگ ہیں یہ لوگ اچھے لوگ ہوتے ہیں اور آپ ہر انسان کے ساتھ دل کی باتیں نہیں کر سکتے ہر انسان کے ساتھ آپ امیدیں نہیں لگا سکتے اس لئے ضروری ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ cordial بھی رہیں یہی relationship ہوتے ہیں جو زندگی میں آگے جب کبھی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کی کام آتے ہیں اور جب آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کا اس بندے کے ساتھ اس بندے کے ساتھ ایک cordial relationship ہے تو definitely آپ limits cross نہیں کریں گے وہ limits cross نہیں کریں گے آپ کا ایک healthy relationship رہے گا چاہے آپ کی workplace colleagues ہوں یا آپ کے neighbors میں ہوں تو cordial relationships لازمی آپ build کریں تیسری چیز اپنا thinking pattern change کریں ہم ہر چیز کو negativity میں لے کے جانے کی ہم نے habit develop کر لے گئے یہ ایک habit بن گئی ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے آئے کوئی idea کوئی event کوئی خبر آئے کوئی ہماری زندگی میں جب بھی کوئی change آتا ہے کوئی development ہوتی ہے کوئی چیز ہمارے حساب سے نہیں ہوتی تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ بس ہم تو گئے ہماری زندگی برباد ہو گئی ہم نے یہ کر لیا پتا نہیں کیا گناہ کیا تھا نہیں ہر چیز کو آپ اللہ کے حوالے کریں اللہ کے support کریں اور ہر چیز کے اندر positivity نکالا شروع کر دیں یہ عادت بن گئی ہے ہر چیز کے اندر negativity نکالنا اپنے دماغ کو اپنے دل کو challenge کریں کوئی بھی چیز آپ کی زندگی میں ہوتی ہے کوئی بندہ آپ کے حساب سے نہیں behave کر رہا کوئی آپ کی کوئی بھی زندگی میں development ہو رہی ہے اللہ کے support کریں اس کو اور اس میں کوئی نہ کوئی positivity نکالیں یہ habit آج سے ہی اپنے اندر develop کریں زندگی میں positivity بھر جائے گی آپ کی دوسرا جو چوتھا point ہے وہ یہ ہے healthy habits ہم لوگ اپنا time بہت ویسٹ کرتے ہیں سوچنے میں الٹی سیدھی چیزوں کو ہم healthy habits نہیں جس سے ہماری growth ہو ہم ہماری اندر بہتری ہے ہم ہمیشہ دوسری لوگوں کے اوپر دیکھتے رہتے ہیں کہ کون کیا کر رہا ہے تو اس سے جو ہے وہ ہماری زندگی میں negativity آ جاتی ہے کوئی کتاب پڑھیں exercise کریں yoga کریں meditation کریں آپ کوئی چیز اچھی لگتی ہے کرنا وہ کریں کوئی drama دیکھیں کوئی اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کریں کوئی اپنی hobby ڈوننیں gardening کرنا شروع کر دیں مشکل ہوتا ہے شروع میں کوئی اچھی چیز بھی نہیں مل رہی ہوتی کیا کریں کیا نہ کریں پر ڈونڈیں کچھ ایسی چیز جو ہے وہ آپ ڈونڈیں کوئی healthy habits develop کریں اپنے اندر تو کیا ہوگا کہ آپ کا دل لگا رہے گا آپ کو نہیں بار بار یہ خیال آئے گا کہ میں کسی کے بارے میں سوچوں یا میں negativity کو point out کروں تین healthy habits آپ کے ساتھ share کرنا چاہ رہی ہوں اخبار پڑھیں articles پڑھیں انٹرنیٹ پہ بہت زیادہ free courses ہوتے ہیں کوئی اپنے پسندیدہ کوئی ڈھونڈیں کہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے cooking اچھی لگتی ہے language کوئی سیکھنی ہے یہ میں پڑھ ڈہی ہوں میں اس کے related کوئی course کرلوں وہ courses پکڑیں اپنی vocabulary build on کریں یہ تین ہے آپ کے ساتھ میں نے share کی ہیں باقی بہت ہیں کوئی بھی آپ کے حساب سے آپ healthy habits develop کریں آپ کا time اس میں گزرے گا آخری چیز پانچفاں point کے میں share کرنا چاہتی ہوں کہ زندگی میں جو بھی ہو آپ کے لئے ایک experience ہے آپ کی دوست نے آپ کے لئے stand نہیں لیا آپ کے گھر والوں نے آپ کو اگر اس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ ساتھ نہیں دیا آپ نے ایک چیز plan کی تھی ویسے نہیں ہوئی تو کیا ہو گیا زندگی ایک experience ہے یہ experiences سے گزریں گے تو زندگی کی سمجھ آئے گی پتہ لگے گا کہ زندگی میں کیا matter کرتا ہے کیا matter نہیں کرتا آج آپ کے لئے ایک چیز بڑی ضروری ہے لیکن اصل اس چیز کی زندگی میں آپ کیتنی importance نہیں ہے یہ تب ہی آپ کو پتا چلے گی کہ کیا matter کرتا ہے کیا نہیں کرتا ان پانچ باتوں کو آپ follow کرنے کی کوشش کریں it's not easy it will take time بہت آپ اگر اس کو follow کریں گے تو آپ کو ضرور فائدہ ہوگا ویڈیو کو like کریں comment کریں channel کو subscribe کریں کسی کے ساتھ اس ویڈیو کو share کریں انشاءاللہ